ایک امید کرتے ہیں خرید سے ہوں گے تو الحمدللہ ماشاءاللہ پاک کے کرم سے ہماری میٹر لگ گیا ہے ہماری میٹر لگا ہے تو فائنل پہلی دش ہمارے گھر پر بن رہی ہے بچے بہت دارا تر سے تھے فرینچ فرائز اور یہ وہ چیز ہیں نگٹس تو میں وہ سب سے پہلے تو یہ تل رہی ہوں میں فرینچ فرائز اور گوست بھی بنانے کے اب چکن نکالے وہ بہت دیر ہو گئی تھی تو مطلب کیا بہت دیر مطلب کیا بہت دیر تریز ہوئی بھی تھی چکن اب اس کو بہت دیر لگ جائے گی اس کو کرنی میں اور رات کا ٹائی میں آج بجے گا ہمیں مچہ لگت جو تین چار دن سے لگتار کہا رہے تھے کندیل بزان ہمیں ٹائنچ فرائز کھانے ہیں سچا چلیں آج ٹائنچ فرائز میں آ لیتیوں اور نگٹس تلکیوں کالے انشاءاللہ بروسٹ میں آنے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے آج دس سے بارہ دن بعد جائے نا میٹر لگا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ ان کا شکریہ ہے کہ نہربانی ہے انہوں نے کافی ہمارے ساتھ روکیا تابون اور ہماری میٹر جلدی لگا دیا نگٹس ڈال کے دیکھ رہی تھے یہ فرائی ہو گئے آئیل گرم ہو گیا یا نہیں تو ٹیچرز ڈے ہے کل اور یہ میں ولوگ تین چر دن بعد ہی ڈال پاؤں گی کیونکہ میرے دو تین ولوگ پڑھے ہیں اور کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی ہاتھ پہ میرے جانا بہت مسئلہ ہوا تھا دو دن سے ہسپٹل میں تھی میں تو ولوگ ایڈٹ کر کے ڈال نہیں پا رہی تھی ولوگ پہلے کے بھی پڑھے ہوئے تھے کچھ میرے یہ ہاتھ میں میری پرابلم چل رہی ہے دیکھیں ابھی بھی بلو ہو رہا ہے تو ٹیچرز ڈے ہے کل ماشاء اللہ سے بھر بچوں نے تیاری کری اپنی ٹیچرز کے لیے تو برکندیل نے دو بنائے ہیں اور یہ میں نے کہا آپ اپنے جانا ہیڈ ہے جو سر ان کو آپ یہ فلارز دینا بکے ٹھیک ہے یہ آپ سر کو دے دینا اور یہ جانا کندیل کی نرازگی کندیلیاں نراز ہوئے ادھر مو کرو ادھر تو مو کرو بیٹا اللہ تو یہ کہہ رہی ہے مجھے تین کارٹ چاہیے تھے ابھی دیکھیں دو بھائی کے بنا دی ہیں نا غلام پرید کے دو تین بنائے ہیں اور کندیل کے دو تو پانچ کہہ رہی ہے میں نے اپنے سپارے والی ٹیچر کو بھی دینا ہے وہ بھی تو ہمیں پڑھاتی ہیں نا تو وہ اتنے نراز ہو رہی ہے تو اتنی کہہ رہی ہے مجھے تین ہی چاہیے ہے مجھے اللہ آپ کو سپارہ تو شام میں جانا ہے تو میں آپ کو شام میں بنا کے دے دوں گی اس بات پہ بھی رو رہی ہے بزان بڑا تیزہ اپنے بنوا کے سکون سے لے دیا جا کے دین چلا میں بابا کو ابھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہتی ہوں آپ ابھی بنا دیں اس کو ادھر موٹ ٹھیک کرو گی تو پکا پرامس ابھی بنواؤں گی ادھر کرو موٹ ادھر تو کرو کندیل ادھر کرو موٹ نا پرامس میں بنواتی ہوں ابھی اٹھو بابا سے بابا مدھر کو فون آگیا ہے نا بابا کا بات کر لیں ہم اٹھو بہت زیادہ کوشش کر لی میں نے لیکن یہ کندیل کا موٹ ٹھیک ہوا تو آپ کو کیسی لگی ہماری ٹیچرز دیکھنے ان کو چاہیے کہ ہمیں گیفٹ بھی چاہیے ٹیچر کو دینے کے لیے اب یہ ہیڈ ہے نا جو سر ہیڈ ہے سر غلام غصت ہمارے تو آپ ان کو بکے دے دی نا ٹیچرز کو بھی کارٹ دے دو اب بھی مہنگائی کے دور میں یہی کچھ کر سکتے ہیں ہم گیفٹ انشاءاللہ نیکسٹ آپ دے دینا ابھی موٹ ٹھیک کرو موٹ ٹھیک کرو نا میں آپ کا بنواتی ہوں سپارے والی ٹیچر کا بنانا ہے نا میں بنواتی ہوں اٹھو کارٹ ختم ہو گئے تھے یا ہے ابھی رکھے بتاؤ ایک ہے پھر بھی نہیں بنایا بابا نے چلو اٹھو میں بنواؤں بس یہ بابا بات کر رہے ہیں نا آتے ہیں نا اندر اچھا ٹھیک ہے آپ یہ اس میں سے آپ اپنے کارٹ الگ کرو یہ لو یہ الگ کرو آپ کے کون سے ہیں بھائی کے الگ کرو پھر جو ہے نا اور اس کے اندر بہت اچھا اچھا لکھا اب سارے کارٹ پر پڑھ کے دکھاؤں گی تو بہت لمبا بلاؤگ ہو جائے گا میرا سب امیر نے لکھے دیئے ہیں تینوں چلو ٹھیک ہے بھائی نے تینوں بنواؤں لی ہیں اب آپ اٹھو آپ اٹھو شابا یہ بھائی کے بیگ میں رکھو وہ اپنے اور ٹیچر کا تو یہ تو وہ تو اپنے ایک گھر پہ ہی رکھ کے جانا نا سپارہ تو اپنے شام میں جا کے دینے اچھا چلو صحیح یہ بنوا دیتی ہوں بابا آتے ہیں تو اپنا لڑتے رہتے ہیں اپنا ہرتے رہتے ہیں اور کندیل کو دیکھیں وہاں سے اپنا بیٹ چھوڑ کے بستر چھوڑ کے تو یہاں گدیل آ کے بھائی کے ساتھ اور ایسے سوئی بھی ہے ٹھنڈ ٹھنڈ سی بھی ہوگی بزان کے لیے آج ہم نے چرپائی بچھائی بیٹ پر ہم ساری خس جاتے تھے کندیل کو دیکھا آدھی بیٹ پر اور آدھی چرپائی بھی ہے ایسے پورا دن لڑتے رہیں گے ابھی کارڈ کی زد کر رہی تھی بہت تو امیر نے کارڈ بنا کے دیا زدی بھولتا یار وہی تو کہہ رہے ہوں کہ آنے والا کل جو ہے نا مشکل نہ ہو پتہ نہیں کیسے حالات ہو لیکن میری بچے اللہ پاک نصیب بچے کرے جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے نا چاہیے پھر کارڈ بنا کے امیر نے اس کو دیا ہے تو پھر سوئی پپائی کے پاس پورا دن ایک دوسرے کی نہیں بنتی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ اور سوتے بھی نہیں ہے اکیلے پیچرز ڈے تھا تو کندیل صبح میں ہماری آنکھ نہیں کھلی ہم سوتے رہ گئے اور سب وہ بکے وغیرہ اور جو کارڈ وارڈ سب وہیں رہ گئے اب کل دے دیں گے یہ لوگ تو چھٹی تھی کندیل کی آج اور کندیل نے آج پھرائک کی مہندی اور مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کندیل لگا رہی تھی بس کہاں لگائے گی تو لگائی دکھاؤ نیچے کرو تو پھر میں دھنڈلہ ہو رہا تھا کیمرہ بھی ساپ کی ہے تو دیکھی تو اتنی پیاری مہندی لگائی باو یار کندیل اس طرح تو میرے بھی لگا سکتی ہو اب اس نے ہم سب کا نام بھی لکھا یہ بابا کا کیا کیا لکھا ہے سب سے پہلے یوں سے امیر 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 سے محلو اس کیوں سے کندیل بھائی کا کیوں لکھا ہے بھائی سے تو پیار نہیں کرتی ہو ہم چارہ فیملی ہے چارہ فیملی ہے بھائی چھے لڑتی ہے لیکن سوٹی بھائی کے پاس ہی ہے اتنی پیاری اور رنگ کتنا اچھا ہیا کندیل اب تو اس کا مطلب میرے بھی لگا سکتی ہو امیر امیر کی گنیاستے ساپ میں نے کہا بیواتھوں میں جا کے دھو الے واہ پیارا اب ٹیوشن کا ٹائم بھی ہو گیا ایک وزان کو بھی میں ریڈی کروں میں نے آج اتنا کھانا بنایا اور ابھی بھی نو بج رہے ہیں مجھے باہر بھی جانا ہے ایک دے جگہ بھی صبح کچاری جانا اور میرا ہاتھ بلکل کام نہیں کر رہا یہ دیکھا ٹیک ہوا تھا میرے ہاتھ کی اپڑنا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ نمجھے تکلیف اور یہ ہاتھ بلکل کام نہیں کر رہے دو انگلیاں تو بلکل بھی نہیں کر رہی ہیں میری کام لیکن گھر کا بھی اب کام تو کرنا ہے میٹر لگ گیا تھا تو میں نے خوشی خوشی اتنا کھانا بنانے کا رہی کر رہا لیکن بلکل کھام کیا نہیں جا رہا پھر بھی میں نے تھوڑا مہلا دوست بنا لوں کھانا ہم نے راہ دوپیر میں ڈال چاول بنائے ہوئے جو بچوں نے وہ کھا لی ہیں اور اب یہ مہر آنے والے کے تھوڑے فرنچ فائز بنا رہی ہوں ساتھ میں دوست کل رہی ہیں بھی ڈال کے دیکھتی ہوں ہو گیا ہے جرم یا نہیں ہوا ہو گیا ہے میں اس کندے ڈال دوں وہ میرا ایک ہاتھ بلکل کام نہیں کر رہا ہے سانو آئل میں چلا جائے تو اور کچھ بن جائے اور اس ٹیم پورا دن کھانا پکانا کھانا پکانا چلتا رہتا ہے آج ہم جیلی بنائے بس کندی مارو چمچ کندی اگر میں پورا دن کھانے پکانے کی بناوں تو آپ یقین کرو کہ مجھے لگتا دو دو ولوگ بنانے پڑیں گے مجھے میں کافی شوٹ کر ہی نہیں پاتی ہوں چیزوں پورا کھانا خون ہلاو ہلاو میں بھی کھانا ہم جائے اپی بڑیں گے ابھی ہم لوگ گئے تھے سودا لینے کیچپ مارے نیز وغیرہ برگر ایسی چیزیں شوارمی کے چیزیں لینے تو ہم یہ چیزیں لینے گئے تو گندی نے وہاں سے دو ڈبے جالی کے اٹھا لیے لگے ہاتھ تو ابھی ایک کل سے پیچھے لگے دس بن میں پھینک کیا ہو چلو میں بنا دیتی ہوں چائے بھی ڈال لوں ساتھی ہماری پی آگئے تھے کھانا وغیرہ کھایا ہم نے کیا ہوا تیز ہو گئی زیادہ تیز ہو گئی نا دوسرا چولہ میں نے بند کیا بس یہ حل ہو جائے گی نا تو اس کو بند کر دینا ہے ایک منٹ رکھو رکھو ابھی دیکھو ساری حل ہو گئی نا بس اب اس کو بند کر دینا ہے پھوشو لیکن یہ ابھی تھنڈی ہوگی پھر اس کے بعد کیوبس میں ڈالوں گی اسے میں جمی جمی لگا یہ دیکھاؤ یہ نانس ٹھیک ہے نا اس کھانا جب جم جائے گی نا تو آرام سے اتر جائے گی بس اس کو زیادہ پکاتے نہیں ہیں اس کو میں یہاں رکھ دیتا ہے چائے بھی ڈاللوں اٹو 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 انہی تڑھا تھنڈا ہو جائے گا چھانے بغیر ہی چائے میں نکال دیا بس چھوڑ دو یا اس کو کیسے پتہ لگیا ہاں جالی تھنڈے ہونے میں ٹائم لگنا تھا تو میں نے رکھتی تھی چھوڑے بھی ملہ ہو جائے گی تو انتظار کرتے کرتے ہیں نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم لگا یہ زمین پہ ہی سوگا ہے تو گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو بیٹ بیس ہوتے ہی نہیں یہ جیسے ہی سوئے جیسے ہی سوئے ہمائنڈا بنا چلو آو بارکہ میں تمہیں راؤنڈ لگو آگے آتا ہوں تو میں نے پیسے بھی رکھیں بنا چلو کچھ خرید بھی لوں گی فروٹ بغیرہ باہر سے جارے بچے آگے گئے ہمائر کہہ رہے گول گھپے کھالو میرا نہیں مکیلی نہیں کھاؤں گی کیونکہ کندیل کب سے کہہ رہی تھی مجھے نا کہ گول گھپے کھانے ہو ہمائر سامنے پان کی شاپ پہ گئے تو کہہ رہے تھے میں چلو یہاں سے وہ لے لیتا ہوں چھالیا بغیرہ سامنے شاپ پہ پان کی سونگ بھی لگائے میں اب بالکل سامنے شہر خاموشیاں پانچ ہزار روپے جیسے لے گئی تھی میں ویسی واپسی لارہی ہوں کیونکہ ہمائر نے کر دیا چھوٹا موٹا خرصہ جو کرنا تھا بائک بھی دھلوائی اسکول سے آگیا کندیل بزان بتاؤ سرا کندیل کیا ہو شوارمہ پسند آیا کندیل کہہ رہی ہم تیز کول سے آتے ہی دوبارہ شروع ہوئے کہہ رہے ہیں ہم لوگ دوبارہ سے یہ شوارمہ بنائیں گے ملہ چلو میں بریڈ لاکے کافی ساری رکھ دوں گی اور بنگوں بھی اب اس کا مطلب مجھے کیچپ اور ماینوز بھی بڑے بڑے لاکے رکھنے پڑیں گے دو دو کلو والے کیونکہ یہ تو ایسی ختم ہو جائیں گے یہ ابھی آدھا نہیں بزان کے لیے میں نے اچار لیا کیونکہ اچار بہت شوق سے کھا لیتا ہے کبھی گھانا نہیں بھی ہو نا سالن دیکھیں اب جائے گا نیچے آئل بھی ہے اس کے میں نے گھر سے ڈالا ہوئی یہ دیکھیں سر سوکا کندیل در آؤ دکھاؤ پسند ہے آپ کو کیسا بنا ہے پورا بھر پھیلا ہوئی یہ دیکھیں ابھی صفائی بھی کرنی ہے مجھے جیلی ریڈی ہو گئی تھی لیکن پتہ ہے کیا یہ شاید زیادہ نرم رہ گئی یہ پانی ہی تو حالکہ میں نے بلکل ٹھیک ٹالا تھا اس کے نہیں چمچ اٹھاؤ کندیل یہ بس نا انہوں نے چمچ مار مار کے اس کو ایسے کر دیا چمچ مار مار کے ہوئی ہے یہ ایک جلی بس ہے صحیح لیکن ویڈیو میں ایسی لگ رہی ہے ہے بلکل پورفیکٹ پورفیکٹ آپ سمجھو نہ یا کھٹو بزان بزان چمچ ماری جا رہا ہے دیکھیں ایک ایک پیس ایسے بناو بس رہی ہے چلو آپ تو آپ ساری پی بنا رہی ہیں چلو کھائی جو آپ کو دیکھیں ارے 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 یہ دیکھیں جیلی کی شوکین دو ادب پہ تہلی ہے بڑا لے آتے اس سے کیا کھایا جائے گا اتنے چھوٹے 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 ایک منہ دیکھیں ایک منہ دیکھیں ایک منہ دیکھیں یہ اٹھاو یہ وہاں بڑا لے رکھا ہو اب بھی نہیں اتنے چھوٹے 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 یہ لو لیسن میں رکھا ہو کیسی ہے کندیل کھانے دو دیکھو ذرا بھی سکول سا کے کپڑے چینج کی ہیں بھی کنگی وغیرہ کرنی ہے میں نے اس کی یمی کندیل کیسی ہے گمنہ ا встретیل سے پھاؤں کیوب سب میں ڈال دونوں گم درہارچ نے بھی قسم کیوب سب میں ڈال دوں گا ہاں